ویلکم ٹو بولتے ہاتھ آج کا دن انیس جنوری بروز جمعت المبارک کیسا رہے گا؟ تو سب سے پہلے ایریز برج حمل آج صبح سے ہی بیزاری کی کیفیات کا شکار ہونے کی وجہ سے اپنے اردگرد کے ماحول اور قریبی افراد سے الگ تھلگ نظر آئیں گے اور آپ کا دل بھی دوسروں سے بات چیت کو نہ چاہے گا ایسے میں آپ اپنے دوستوں سے میل ملاقات کا بہانہ بننے والی محفل یا تقریب سے بھی اجتناب برتے اپنے لین دین میں مزید محتاط رہیں ورنہ غلطی ہو سکتی ہے جبکہ اپنے آپ کو بے بنیاد خدشات اور وہموں کا شکار ہونے سے بچانے کی کوشش بھی کریں جبکہ اپنے اندیشوں کے باعث کئی ایک مواقع آپ کے ہاتھ سے نکل سکتے ہیں اپنے آپ کو مالی نقصان سے بچائیں اور اپنا زیادہ سے زیادہ وقت اپنے شریک حیات کے ساتھ گزارنے کی کوشش کریں تاکہ پرسکون ہو سکیں آج دن کا آغاز کچھ الجھے خیالات کے ساتھ ہو سکتا ہے اور آپ کسی ایسے نئی کاروباری سرگرمی کی شروعات کر سکتے ہیں جس کے بارے میں آپ کو یہ تک معلوم نہیں ہے کہ اسے پایا تکمیل تک کیسے پہنچانا ہے اور اسے کیسے فوائد حاصل کرنے ہیں ایسے حالات میں اپنے دوست احباب یا ساتھ کام کرنے والوں کی مدد کو نظر انداز نہ کریں اگر آپ یہ سب نہیں جانتے کہ کام سے کیسے نمٹا جا سکتا ہے تو کوئی بات نہیں مگر اپنے پیاروں سے بات کرتے وقت تو نرمی اختیار کریں اور اپنی خوش اخلاقی سے اس کا دل مولیں اپنے خیالات میں پیدا شدہ الجھاؤ کو ختم کرنے کے لیے مشاورت سے ہی کام لینے کی کوشش کریں جیمنائی برج جوزہ آج آپ کو کسی بھی قسم کی نئی کاروباری یا ذاتی سرگرمی کا آغاز نہیں کرنا چاہیے کیونکہ آپ کے ستاروں کے اثرات آپ کو عملیت پسندی کی جانب جانے نہ دیں گے جس کی وجہ سے آپ میں بھی ہر کام کے بارے میں نیم دلی کے جذبات چھا سکتے ہیں آپ کے لیے بہتر ہے کہ اپنے کاروباری یا پیشاورانہ اہم فیصلے فیل وقت ملتوی کر دیں کیونکہ آپ ان کا جو حل تلاش کر کے اسے عملی شکل دینے کی کوشش کریں گے وہ آپ کے لیے بہتر ثابت نہیں ہوگا اپنے دوستوں سے بھی مدد ضرور حاصل کریں مگر انہیں اپنی ہر بات بتانا ضروری نہیں کیونکہ ہر فرد کے سامنے اپنا آپ ظاہر نہیں کیا جا سکتا اور نہ ہی یہ سب کرنا مناسب ہوگا کیونکہ اس سے عزت میں فرق آ سکتا ہے کینسر برج سرطان آج آپ کی کسی کاروباری ملاقات کا نتیجہ آپ کو دل برداشتہ کر سکتا ہے لیکن اسے اپنے دل پر نہ لیں کیونکہ آج کا دن کاروباری سرگرمیوں کو آگے بڑھانے کے لیے موافق یا مددگار دن نہیں ہے اس کے علاوہ آج آپ کو رقم کے حصول میں بھی مشکلات یا نادیدہ رکاونوں کا سامنا کرنا پڑے گا اس کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھیں شام میں اپنے پیاروں کے ساتھ ملاقات ہونے کی وجہ سے آپ بہت زیادہ پرسکون اور مطمئن نظر آئیں گے اس کے علاوہ باہمی اشتراک سے سیرو تفریقہ پروگرام بھی بنا سکیں گے جس کی وجہ سے آپ بہت زیادہ لطف اندوز ہو سکیں گے اپنے مالی حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے منصوبوں کو ترطیب دینے کی کوشش کریں لیو برج اصل آج آپ کی تخلیقی صلاحیتیں آپ کو مجبور کریں گی کہ کسی نئی سرگرمی کا آغاز کیا جائے اب یہ آپ پر منحصر ہے کہ آپ اپنی مزاجی کیفیات کے مطابق کس شعبے کا انتخاب کرتے ہیں آپ کا تعلق جس بھی شعبے سے ہوگا آپ اسی کے مطابق اپنی خوبیوں کو استعمال میں لاکر اپنے آپ کو دوسروں سے ممتاز کر سکیں گے ویسے بھی آپ کو آج مواقع مل سکیں گے کہ اپنی فنکارانہ صلاحیتوں کے بلبوتے پر قدرتی صلاحیتوں کے مالک افراد کے مو سے اپنی تعریف سن سکیں یا ان کے ساتھ شامل بھی ہو سکیں آج کا دن دوسروں کی فنکارانہ صلاحیتوں سے متاثر ہونے اور انہیں اپنی ترقی کے لیے استعمال کرنے کے لیے بہتر ہے لیکن اپنے آرام کا خیال ضرور رکھیں آج آپ کی مزاجی کیفیات تو بہتر ہوں گی لیکن آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ کے تیہ کردہ معاملات یا منصوبوں کو آگے بڑھانا ممکن نہیں ہوگا جبکہ بظاہر کوئی ایسی رکاوٹ نہ ہوگی جو آپ کی صلاحیتوں کو جامد کر دے آج حالات کو اپنی مرضی کے مطابق چلانے کی کوشش نہ کریں اگر زیادہ اس طرح بھی کیفیت پیدا ہو گئی تو آپ کنفیوز ہو سکتے ہیں جبکہ آپ کی عملی صلاحیتیں بھی زیادہ کارگر نہ ہوں گی اگر آپ نے احتیاط نہ کی تو دوسرے افراد آپ کی باتوں کو با آسانی غلط معنی بھی پہنا سکتے ہیں اپنے وجدان سے کسی طرح کی زد نہ کریں اور نہ ہی خطرات مول لیں کیونکہ ایسے میں اپنے ساتھ کام کرنے والے افراد یا اپنے پیاروں سے تلخی یا لڑائی جھگڑا بھی ہو سکتا ہے آج آپ کو اپنے ہر اس کام میں محتاط رہنا ہوگا جو آپ انجام دینے کی کوشش کریں گے آج آپ کو دوسروں سے کوئی بھی ایسا وعدہ نہیں کرنا چاہیے جسے مکمل کرنا آپ کے بس میں نہ ہو یا جس کی تکمیل نہ ہو سکتی ہو شام سے پہلے ہی صورتحال معمول کے مطابق آ سکے گی آپ کے لئے بہتر ہے کہ آپ اپنا زیادہ سے زیادہ وقت اپنی تخلیقی سرگرمیوں کے اظہار اور انہیں فروغ دینے میں سرف کریں کیونکہ آج یہی ایک راستہ ہے جو آپ کی تسکین کا باعث بن سکتا ہے آپ کے معمول سے زیادہ حساس ہونے کی وجہ سے آپ کے باہمی تعلقات بھی متاثر ہو سکتے ہیں اسی لئے اپنے آپ کو پرسکون رکھیں اور مجموعی طور پر پر اعتماد بننے کی کوشش ضرور کریں آج آپ کو اپنے کسی رشتے دار یا پار ٹائم ملازمت سے غیر متوقع رقم حاصل ہو سکتی ہے اس سے آپ کو اپنا اعتماد بحال کرنے میں مدد ملے گی جس کی وجہ سے آپ اپنے روشن مستقبل کی منصوبہ بندی کرنے میں کامیاب ہو سکیں گے آپ کو اپنے منصوبے یا اہم فیصلے کرتے وقت جذباتیت اور جلدبازی سے گریز کرنا چاہیے کیونکہ ایسا کرنے سے آپ کی عملی صلاحیتیں دب جائیں گی اور نتیجہ آپ کے حسب خواہش پرامت نہ ہوگا جبکہ رقم کو خرچ کرنے پر بھی آپ کو اپنے پیاروں سے بحث و مباسہ نہیں کرنا چاہیے ورنہ آپ میں مایوسی اور حالات سے بیزاری کے جذبات پیدا ہو جائیں گے اگر مناسب سمجھیں تو اپنے شریک حیات کی بات کو ترجیح دیں آج آپ کو اپنے وجدان پر مکمل بھروسہ اور اعتماد پیدا کرنا ہوگا تاکہ اپنے عملی امور میں کامیابی حاصل کرسکیں آج آپ اس قابل ہوں گے کہ راستے میں آنے والی تمام مشکلات یا رکاوٹوں کو بہ آسانی دور کرسکیں کیونکہ آج آپ کے ستارے آپ کے ساتھ ہیں اور اس میں یقینی طور پر آپ کی بھلائی ہوگی آج آپ اپنے ہر اس کام میں کامیاب ہو سکیں گے جو آپ انجام دینے کی کوشش کریں گے آج اپنی فنکارانہ صلاحیتوں کو بنیاد بنا کر آپ بھی دوسروں سے آگے نکلنے یا اپنی ذات کا اظہار کرنے میں کامیاب ہو سکیں گے آپ کے جذباتی اور پیار بھرے تعلقات بہترین رہیں گے آج آپ کو اپنے کسی بیمار عزیز یا رشتہ دار کی آیادت کرنی بھی ضروری ہوگی آج آپ اپنے بہت سے ایسے منصوبوں کا آغاز کرنے کی کوشش کریں گے جن کے لیے بہت سے دلے رانہ فیصلوں اور عزم و حمد کی ضرورت ہوتی ہے اور آج یقیناً ایسا ہی ہے لیکن آپ کو بہت سی نادیدہ رکاوٹوں کا سامنا بھی کرنا ہوگا آج آپ کو اپنے بارے میں کچھ جاننے اور سمجھنے کے علاوہ حقیقت پسندانہ رویہ اختیار کرنا بھی بہت ضروری ہوگا جبکہ آپ کو پرسکون رہنے اور اپنی حیجانی کیفیات پر قابو پانا بھی لازم ہوگا آپ اپنے مستقبل سے مطلقہ منصوبے بروے کار لا سکیں گے لیکن آپ کو ہر حال میں پرسکون رہنا ہوگا اپنے حلقہ احباب میں شامل کسی بزرگی یا تجربہ کار خاتون کی باتوں کو نظر انداز نہ کریں اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں آج بہترین موقع ہے کہ آپ اپنے حلقہ احباب میں اپنی فنکارانہ صلاحیتوں کے بلبوتے پر اپنی صلاحیتوں کا اظہار کر سکیں اور اپنی ساکھ اور عزت میں اضافہ کر لیں ایسے موقع پر ہی بہت سے نئے افراد سے تعرف بھی ہو سکتا ہے اور کچھ نئے دوست بھی بنائی جا سکتے ہیں لیکن شروع میں بہترین دوستوں کا چناؤ مشکل کام ہوگا آج کسی بزرگ فرد کی جانب سے آپ کی تخلیقی صلاحیتوں میں بہتری کے لیے آپ کو مکمل اور بھرپور مدد فراہم کی جا سکے گی آج آپ کو بہت زیادہ متحمل مزاج رہنا ہوگا اس کے علاوہ اپنے جذبات کی تیزی اور شدت پسندی پر بھی کابو پانا ہوگا جبکہ اپنے شریک حیات کی وجدانی کیفیات سے فائدہ اٹھانے کی کوشش بھی کرنی چاہیے آج آپ کی ذہنی کیفیات خب و خیال میں الجی ہوئی ہوں گی جس کی وجہ سے آپ حقیقت سے دور نظر آئیں گے اور تصوراتی بات یا مفروضوں پر آگے بڑھنے کی کوشش کرتے نظر آئیں گے ایسے حالات میں اکثر اہم امور نظر انداز ہو جاتے ہیں اور آج آپ بھی ایسا ہی کر سکتے ہیں آپ کو کچھ نیا شروع کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی کیونکہ آپ کا فیصلہ غلط بھی ثابت ہو سکتا ہے اسی لئے محتاط رہیں اور سوچیں سمجھیں یا مشاورت کے بغیر کوئی عملی قدم نہ اٹھائیں آج آپ کی چھٹی حص یا وجدانی کیفیات بہت زیادہ قابل اعتماد نہ ہوں گی اسی لئے اپنے حالات کے مطابق اپنے دوستوں کی مشاورت پر بھی بھروسہ کر کے اپنے آپ کو نقصان سے بچائیں موسیقی